اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کا سونہ بٹ ایک نیو بلوگ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو دو بھی نہیں نکلی اور یہ سونہ بٹ کہاں جا رہا ہے اور سارے روڈ سنسان ہیں جی آج مارے مزدور بہت جلدی آگئے تھے تقریباً پانچ بجے کے اور میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے ریت اوپر چڑھانی سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ آج تھی بارہ ربیو لول اور مزدوروں کو یہ تھا کہ ہم جلدی اپنا کام کریں اور چلے جائیں کیونکہ لینڈر کے اوپر پانی کھڑا کرتے ہیں اس لیے یہ ساری ریت بغیرہ اوپر چڑھا رہے تھے آج میں آپ کو اپنے مزدوروں کے بارے میں بتاؤں گا آج ہمارے مزدوروں نے تھوڑا تنگ بھی کیا ایک مزدور نے تنگ کیا تھا اور ایک مزدور نے نہیں یہ رہا جی آپ کا سونا بیٹ صبح صبح اٹھ کے آنکھیں ویسے ہی ریڈش تھی تھوڑی تھوڑی جب سے یہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے تب سے میری نیم بلکل پوری نہیں ہو رہی صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور کام پہ جانا پڑتا ہے مطلب ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں ابھی سورج دلو بھی نہیں ہوا بھی ہلکی ہلکی شوائنی کر رہی تھی اور بہت پیارا موسم تھا مجھے بہت اچھا لگا صبح صبح اٹھ کے میں نے کہا اٹھنا تو صبح ہی چاہیے کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے چال رہی تھی اور یہ ہمارا ماشاءاللہ لینٹر ہے جو کل کار ڈال چکا تھا میں نے اب اس کے اوپر فرس ٹائم چڑھنا تھا مزدور ماشاءاللہ اوپر چڑھ چکے تھے اور انہوں نے اپنا کام بھی سٹارٹ کر دیا تھا ریت لگانے کا اب دیکھیں جی آپ کا بھرٹ فرس ٹائم اوپر چڑھ رہا تھا مجھے دورا ڈار بھی آ رہا تھا کیونکہ ابھی کال تو یہ ڈالا تھا تو پھر میں نے اللہ کا نام لے کے اوپر چڑھ گیا اور میں زیادہ تر شاٹ سی پہنتا ہوں رات کو دن ٹائم پھر میں بھی یعنی کہ جب کام کروا لیں گے پھر بعد میں کپڑے چینج کر لوں گا اب میں یہ آپ کو دکھا رہا تھا انچائی کے اتنی زیادہ انچائی ہو چکے ابھی بنے رہے بھی نہیں بنے اس لئے میں تھوڑا تھوڑا ڈار آتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے اس لئے میں کم ہی اوپر چڑھتا ہوں اور میرا دوست جو تھا وہ ابھی تک آیا نہیں میں نے اسے میسج بھی کیا کال بھی کی ای ڈانٹ نو اسے کیا ہوا وہ ابھی تک نہیں تھا آیا پھر میں نے اپنی طرف تھوڑا سا کیمرہ گھمایا سب لوگ مجھے کہتے ہیں اپنا فیس اندر زیادہ لے کر آیا کریں میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اپنا فیس زیادہ اندر لے آئیں گے اب میں مزدوروں کے لئے لینے آیا تھا گھر سے تھنڈے بانی کی بوتلیں اتنے میں ہی تیز آندھی سٹارٹ ہو گئی دیکھیں بلکل اندیرہ ہو چکا تھا بادل آ چکے تھے مگر یہ بادل بڑھ سے نہیں مجھے یہ چیز کا بہت زیادہ دکھوہ جو سورج تلو ہو رہا تھا وہ بھی گائب ہو گیا تھا ابھی آپ دیکھیں گے دست آ رہی ہے وہاں سے آندھی بہت زیادہ تھی مگر مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح کا موسم کچھ لوگ اسے لائک کرتے ہیں کچھ لوگ اسے نہیں لائک کرتے ہیں مگر مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا گار تھا جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ویڈیو میں پانی دیکھیں میں واپس آیا ان لے کر تو یہاں پہ انہوں نے ساری مٹی لگا دی تھی اور اب انہوں نے پائپ نیچے سے چلوا رہے تھے میں نے کہا جی چلا دیں پائپ دوپ نکل چکی تھی اب بادل میں نے کو پہلے بدایا تھا برسے نہیں پانی میں نے کھڑا کر دیا اور پانی آدھی آدھے چھت پہ کھڑا ہوا تھا پھر میں نے انہیں کہا بھائی جنریت اور چڑھائیں کیونکہ اس سائیڈ پہ تو آ نہیں رہا پانی کیونکہ ڈال دوسری طرف ہے پانی کی پھر یہ بچارے مزدور پھر دوبارہ ریت لے کے آ رہے تھے انہوں نے پھر مٹی لگائی اور میں نے پھر دوبارہ پانی لگایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنے دوست کو اقال بھی کی میسیج کیا اس نے کوئی ریپلائی نہیں کیا اسی وجہ سے پھر آپ کے سونے باتے کو ہی سارا کام کرنا پڑا پانی بھی مجھے خود ہی لگانا پڑا سارے کمرے واش روم وغیرہ کو سب کچھ کو مگر آج میں تھکا نہیں کیونکہ پانی کا پریشر تھا تیز میں نے ساتھ والے موٹر پہ پائپ لگا کے مگر سچ ہم نے اپنے میٹر پہ لگایا تھا میں نے کہا چلا ہم اپنے پہ لیں گے صرف اپنے ہمی موٹر کا پانی دے دیں جمعہ شمعہ میں نے پڑ لیا تھا اور مجھے میرے سٹورنٹ نے بتایا سر ہمارے گاؤں میں سو من کی دیگ بنتی ہے یار میں نے کہا میں نے بھی دیکھنی ہے کیسی ہوتی ہے یہ دیگ راستے کا مجھے بالکل نہیں تھا پتا مجھے بس اتنا پتا تھا کہ قبرستان روڈ کی طرف ہے میں نے کہا اپنے دوست کو لیا دوست میرا با چکا تھا جمعہ اس نے پڑا تھا میں نے اس کو اٹھا لگی میں نے کہا چل تو میرے ساتھ آج کام نہیں کیا چل سو من کی دیکھ دیکھ کے آتے ہیں کہا تھا چلو دیکھ آتے ہیں اس سے بھی شوق تھا دیکھنے کا ہم جانے لگ پڑے اور مجھے راستے کا بلکل نہیں تھا پتا تو میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں آہستہ آہستہ منزل مل ہی جاتی ہے منزل پتا نہیں ملنی تھی آہستہ دیکھنے یہ وہاں سے کھیر بھی کھا گیا تھا مگر میں نے کھیر تو نہیں تھی کھانی میں نے صرف سو من کی دیکھ دیکھنی تھی کہ کتنی بڑی ہوتی ہے اب یہ مجھے اڈریس سمجھا رہا تھا اور کہتا سر آپ میرے ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے کہا بلکل بیٹا میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا اپنا لکڑیوں کا کام ہے یہ بچے پتھان ہیں اب ہم نے حصے اڈریس سارا سمجھ لیا تھا سمجھنے کے بعد پھر میں نے کہا چلو یار اصد اب چلتے ہیں اب ہم نے دیکھ کے پھر واپس بھی گھر آنا ہے کیونکہ گھر آکے میں نے پھر دوبارہ پانی لگانا تھا چھت پہ کیونکہ پانی اب آپ دیکھیں گے تھوڑا سا آگے جا کے کتنا خوشک ہو جاتا ہے چلیں جی اب ہم نے راستہ بلکل سارا سمجھ سمجھ لیا تھا تو ان دا وے ہم چلنے لاک پڑے اب ہم وہاں پہ پہنچے تو میں آپ کو دکھاؤں گا سومن کی دیگ یہاں پہ بہن سے بدیوں ہی تھی سب کچھ تھا یہاں پہ جب ایسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیا یہ رہی جی سومن کی دیگ مگر میں نے کھایا کچھ بھی نہیں کیونکہ میں گھر سے کھانا کھا کیا تھا اور مجھے باہر کی چیزیں پسند نہیں اس طرح کی کیسے انہوں نے بنائی کیسے نہیں مگر اتنی بڑی دیکھ تھی ماشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ اتر بیٹھ کے کھا بھی رہے تھے مگر میں نے بس دیکھا اور لوگ میٹب دیکھ رہے تھے کہ یہ کون لڑکا آگیا اور ہمارے ویڈیو بنا رہا ہے میں نے کہا جی آپ نہ میٹب دیکھیں ہم ویڈیو بناتے ہیں اس لیے آپ کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ویڈیو بنائی میں نے اور واپس نکلنے لگ پڑا جیسا کہ اب دیکھیں گے بھی کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے جو پرانے زمانے کے ہیں انہیں چیز بہت اچھی لگے گی بہن سے بندی ہوئی تھی گویا سارا انہوں نے تھپا ہوا تھا سارا کچھ اس سین مجھے بہت پیارا لگا وہاں سے ہم سومن کی دیکھ دیکھ کے آئے اور میں نے اپنے دوست کو گھر نہیں جانے دیا میں نے کہا اب تم میرے ہاتھ چڑھے ہی ہو تو میں نے کہا یار دوستی اسی کا ہی نام ہے کام کرو کام کرو بس کام کرو دو بہت سیادہ تھی میں آرام سے نیچے بیٹھ گیا اور میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے گوگلو مگلو بہت پیارا لگتا ہے یہ مجھے چھوٹا سا بچہ آتا میرے پاس کام نہیں ہے کہ بھائی مجھے پکڑ لیتے ہیں اور میری گلے مڑھوڑتے ہیں اس طرح گولو ملو کرتے ہیں یہاں سے رہا تھا ویڈیو دیکھیں کہ میں اتنا پیارا ہوں میں نے کہا بیٹا تم بہت پیارے ہو چھوٹے سے گلو ملو پھر میں نے اسے کہا بیٹا تم جاؤ میں پھر اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کے دیکھا یہ آپ کے سامنے ہے صبح میں نے آپ کے سامنے سارا پانی بڑھا تھا سب خوشک ہو چکا تھا اسے لیے کہتے ہیں کہ لینٹر کو پکنے کے لیے دو سے تین دفعہ پانی ایک دن میں لگانا چاہیے اور پانچ سے چھے دن اسی طرح پانی لگانا چاہیے میں ایسے فیڈیو بنانے کے لیے اوپر آیا تھا پانی چاہیے اس نے ہی سارا لگایا میں پھر جا کے نیچے بیٹھ گیا بچارے کو تھوڑا زلیل تو میں نے کیا کیونکہ اس نے صبح میری کال نہیں تھی اٹھائی اور میسیج کا ریپلائی بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا کہ میں ائرپورڈ موڈ پر لگا کے سویا ہوا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں صبح نہیں کیا پھر میں نے وہاں پہ ویڈیو بھی بنائی آپ کو دکھایا یہ ڈبے شبے بھی دیکھیں اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے آئی تھنک مہانے کہتے ہیں مجھے اس کا صحیح پتہ نہیں میں نے چھوٹے تو بہت زیادہ کھایا اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں ہم نے لیے تھے راسگولے اور غلام جمن اور ساتھ ہم نے لیا تھا پتیسہ ہر ایک ایک گھر میں ہم نے ایک ایک پتیسہ اور تین تین راسگولے دیا بچوں کو میں نے ساتھ پکڑا اور on the way جانا سٹارٹ کر دیا ہم نے سب سے پہلے میں نے اپنے دوست کو بلایا جو میرے ساتھ پانی لگواتا ہے میں نے کہا چلو یار تھوڑی سی تو رسپیکٹ دے ہی دیں اس بیچارے کو اس کو دیا ہم نے باہر آیا اور میرے ساتھ اس نے پھر وہی بیعہ سٹارٹ کر دی کہ تم کیا کر رہے ہو یہ وہ کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ختم بغیرہ کو سٹوڈنٹ ہے وہ بھڑا بھڑا اندر سے پلیٹ لے کر آیا اور میں نے اس کو دیں چیزیں وہی بہت سٹارٹ ہو رہی تھی ہماری اور میرے اس نے لاکھ پڑا تو پھر میں نے اس کے بھائی کو چیزیں دیں جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں وہ آ چکا ہے اور میں نے چیزیں دیکھے سامنے والے گھر چلا گیا سامنے والے گھر میں بھی ہم نے دروازہ ناک کیا اور وہ بھی آ گئے یہ آدمی پتہ نہیں کوہن تھا اور یہ بچہ چھوٹا میری ویڈیو بنا رہا تھا اسے نہیں تھا بتا کہ ہم نے آدمی کو اندر نہیں لے کے آنا کیونکہ کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بان رہی ہے مگر اسے اس چیز کا نہیں تھا بتا سب کام کر کے فینش ونش کر کے نماز پڑھ کے اثر کی میں آ گیا پارک میں کیونکہ میں نے تین چھٹییں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کسی کی طرف زوم کر رہا تھا اس بائی کی ابھی ہوئی ہے نہیں نہیں مانگ نہیں اور یہ بائی آل ٹائم فون پہ لگے ہوتے ہیں اور مجھے تعلیمی ہے میری فکر وادم میں بھی فون پہ لگ جاؤں میرا دو ساتھ بیٹا باتا کہتا ہے کچھ نہیں تو ہو جائے گی آخر کار ہو نہیں ہوتی ہے تو مرے کے چلنج ہو جائے گی میں پھر اٹھا اور ہمارے ٹون میں لگا ہوئے فالسے کا پودہ بے موسمی فالسہ لگا مگر میں نے انجوائے کر کے اسے کھایا وہاں پہ میرے ایک انکل رہتے ہیں میں پھر ان سے ملنے گیا اور ان سے میں نے پوچھا انکل آپ کون کون سے سبزی آپ نے اگائی ہوئے کیونکہ ہم بھی سبزی لگاتے ہیں اور وہ انکل بھی لگاتے ہیں انہوں نے مجھے سبزییں بتائیں اور میں نے فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کی تقریبا ان کی یارہ سبزییں تھیں اسی پہ کرتے ہیں ویلوگ کا اور اب ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ویلوگ میں